بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اشتفا اما بعد معزز حاضرین اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں ہرگز نہیں مایوس ہونا چاہیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوْمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اے میرے محبوب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی گنگار بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو اللہ رب العزت سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں ایک آدمی بہت بڑا بدکار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل میں ایک مرتبہ خیال آیا اور دعا کی اے اللہ اس وقت جو بندہ سب سے زیادہ گنگار ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ایک بدکار بندہ تھا جو ہر وقت جوانی کی مستیوں میں دوبا ہوا تھا اور برائے کے سوا اسے کوئی کام نہیں تھا کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں دوبارہ خیال آیا اور دعا کی یا اللہ جو تیرا بڑا ہی عبادت گزار بندہ ہے اس کو بھی دیکھنے کو دل چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فنہ جگہ پر ہے جا کر دیکھا تو یہ وہی بندہ تھا جو بندہ اللہ نے بدکار کو دکھایا تھا یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بلے حیران ہوئے اور کہا اے پروردگار یہ تو سب سے زیادہ گنہگار بندہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے سامنے بیٹھا تھا کوئی بات ہوئی تو اس کی بیوی نے اس سے کہہ دیا کہ تیرے آمال تو ایسے ہیں کہ تُو تو بلکل پکا جہنمی ہے اس نے بیوی کو جواب دیا ٹھیک ہے ہاں میں اگرچہ بڑا گنہگار ہوں بڑا نافرمان ہوں مگر میں اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہوں چونکہ اس نے امید والی بات کہی اس لئے ہماری رحمت جوش مائی اور ہم نے اس کے سب گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیا اس لئے سب سے زیادہ نیکی والا بندہ بن گیا اس لئے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رحمت سے ہر کس مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھا گنہگاروں اللہ کے رحمت بلا رہی ہے اللہ کے در پہ آؤ مافی مانگو گناہ ہوئے اللہ سے مافی مانگو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو رازی کر لو یاد رکھیں انسان جتنا بھی گنہگار اور خطاکار کیوں نہ ہو اس کی گناہ پھر بھی محدود ہیں اور اللہ رب العزت کے رحمت اللہ محدود ہے اللہ نے قرآن قریم کے اندر فرمایا بے شک میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے ہمارے گناہ آسمان کی ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو ہمارے گناہ سمندر کے خطرات سے زیادہ کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہیں اس لئے گنہگاروں اللہ کی رحمت آپ کو بلا رہے ہی ہے ہمیں بلا رہے ہی ہے ہم اللہ کو منا لیں اللہ سے گڑ گلا کر تیبہ کریں مافی مانگیں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مائے بہنیں توجہ دیں بنی اسرائیل کا ایک آدمی جو بڑا عبادت گزار تھا اور ایک آدمی بڑا گنہگار تھا جب اس عبادت گزار کو پتا چلا کہ یہ اتنا گنہگار ہے اتنا گنہگار ہے اتنا گنہگار ہے تو اس کی دل میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی جب برے آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا میرے دل کی تمنہ یہ ہے کہ جو یہ نیت بندہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک بندوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے اس نیک آدمی کو اس بات کا پتا چل گیا اس کے دل میں تو یہ بات تھی کہ بڑا بر آدمی ہے پھر اس نیک آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو اس نے کہا جی بس دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن اس کے ساتھ مجھے اکھٹا نہ کرے اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ کوئی گنہگار ہے اس لئے بندہ جہنم نہ جائے گا لہٰذا میں اس کے ساتھ اکھٹا نہیں ہونا چاہتا بہت پسندی کے باعثی بات کر بیٹھا کہ جی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی دن مجھے اس کے ساتھ اکھٹا نہ کرے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب وحی ہوئی کہ آپ اس گنہگار کو جنت کی بشارت دے دیجئے اس نے نیکوں کے ساتھ حشر کی تمنا دل میں رکھی اور اس نیک آدمی کو جہنم کی خبر دے دیجئے اس لئے کہ اس نے دعا مانگی تھی کہ اس کے ساتھ اکھٹا نہ کرنا اب تو وہ جنت میں ہیں اور جنت میں اس کے ساتھ اکھٹا نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے ماں اس سے پتا چلتا ہے کہ نیک آدمی نیکی پر عجب نہ کرے اور برا آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ گناہ کرتا ہی رہے گناہ کرتا رہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب بھی چاہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی رہ پر آ سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب قیامت کی دن ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری اس زندگی کے بارے میں مختلف میار ہوں گے ایک بندہ ایسا ہوگا جو کہے گا اے اللہ میں بلا ہی مصرف آدمی تھا وقت کا حاکم تھا ذمہ داریاں بہت تھی دھرستی بہت تھی مجھے یا اللہ فرصت ہی نہیں ملتی تھی بلکام ہوتے تھے اس لئے مجھے تیرے عبادت کا وقت ہی نہیں ملتا تھا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیش فرمائیں گے کہیں گے دیکھو یہ بھی میرے بندے ہیں دنیا میں انہوں نے بھی شاہی وقت گزارا یہ انسانوں کی بادشاہ جنہوں کی بھی بادشاہ پرندوں کی بھی بادشاہ پانی اور سمندر کی سم مخلوق کے بادشاہ مگر اس کے باوجود انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ انہوں نے ایک لمحے کے لئے بھی میرے نافرمانی نہیں کی اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو آپ کیا بہانہ کر رہے ہیں کہ میں بڑا مصروف بندہ تھا بڑی ذمہ داریاں تھی ایک بندہ خلا ہو کر کہے گا یا اللہ میں دنیا کے اندر نوکر تھا اور نوکر تو حکم کا پابند ہوتا ہے اس لئے مجھے میرا مالک نیکی اور نماز کا موقع ہی نہیں دیتا تھا میں مجبور تھا کیا کرتا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے اور کہیں گے دیکھو یہ غلام تھے مگر غلامی میں بھی انہوں نے وحی کام کیا جو میرے حکموں کے مطابق تھا اگر یہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تمہارے پاس کون سا بہان ہے ایک آدمی کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں فقیر آدمی تھا میرے پاس تو کچھ تھائی نہیں میں تو کھانے کو ترستا تھا میری زندگی کیا زندگی تھی اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر چلے تو سب کو چھوڑ دیا صرف ایک تکیہ اور پیالہ اپنے پاس رکھا تکیہ اس لیے کہ سوتے وقت اس پر سر رکھیں گے اور پانی کا پیالہ اس لیے کہ پانی پینے کے لیے کسی سے مانگنا نہ پڑے راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ ایک آدمی سویا پڑا ہے اور اس نے اپنا بازو اپنے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو خامخہ تکیہ کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے میں تو اپنے بازو کو بھی تکیہ بنا سکتا ہوں چنانچہ وہ تکیہ بے اللہ کے راستے میں دے دیا پھر تھوڑی دور آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بندہ پانی پی رہا ہے اور وہ اپنی دونے ہاتھیں میں پانی دے کر پی رہا ہے دیکھ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ پیالہ میرے ہاتھوں میں بنا دیا ہے میں خامخہ اس کا بوجھ اٹھائے پرتا ہوں چنانچہ اس پیالے کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیا ایسی زندگی تھی مگر ایسی زندگی میں بھی ایک لمحے کیلئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش فرما کر کہیں گے کہ اگر وہ ایسی زندگی گزار سکتے تھے تو تمہارے لئے کیا بہانہ ہے ایک آدمی کہے گا اے اللہ میری تو صحت ہی خراب رہتی تھی جیسے بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جی تحجد میں کیسے اٹھوں مجھے تو کمر مدرد ہوتا ہے اے اللہ سر مدرد رہتا ہے کسی کو دل کا درد آرام نہیں آنے دیتا اور کسی کو سر کا درد نہیں آنے دیتا وہ بندہ بھی کہے گا جی میں بڑا ہی بیمار رہتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حضرت عیوب علیہ السلام کی مثال پیش فرمائیں گے کہ دیکھو ان پر بھی بڑی بڑی آزمائش آئی اگر اس آزمائش میں انہوں نے صبر کے ساتھ وقت گزارا تو تم ایسے حالات میں صبر کے ساتھ وقت کیوں نہیں گزار سکتے تھے ہمیں چاہئے کہ ہم قیامت کے دن کی پیشی کے لیے تیاری کر لیں بالآخر وہ دن آئے گا کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا ایک صحاب نے کسی اللہ والے سے پوچھا اور یہ کہا حضرت فرہ بندہ تو بس مرتے مرتے بچا ہے کہنے لگے ہاں وہ بستے بستے مرے گا اس نے پھر کہا وہ مرتے مرتے بچا ہے انہوں نے بھی دو بارہ یہی کہہ دیا ہاں وہ بستے بستے مرے گا کہاں تک بچے گا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی ایک دن ہمیں بھی تم یہاں سے جانا ہے کاش ہمارے اسلاف اس دن کی تیاری کے لیے جو خون محلت کرتے تھے ہم بھی اس دن کی تیاری کر لیں آخرت کی تیاری کر لیں نیک احمال کریں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اس گناہ والی زندگی سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیں اپنے روٹے ہوئے رکھ کو منا لیں توبہ کریں اللہ کی رحمت ہم اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے میری ماہ بہنوں میرے بھائیوں موجوانوں میرے بھوڑوں بھوڑوں بھائیوں بھوڑوں بھوڑوں بھائیوں آؤ ہم اللہ کے در پر آ کر معافی مانگیں گڑ گڑھا کر توبہ کریں اور اب آئندہ والی زندگی کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں میرے بھائیوں وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا جس نے آخرت کی تیاری کی ہے قریب صحابہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقع لکھا ہے واقع لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت دو بندوں کو بلائیں گے ان میں سے ایک بندے کو اس کا نام آمال دکھائیں گے کہ دیکھ تُو نے کتنی گناہ کیے ہیں تیرے نام آمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہیں تو بندہ کہے گا ہاں اللہ میرے نام آمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہیں اب اللہ اس سے کہیں گے اب اس کی سزا یہ ہے کہ تُو جہنم کی آگ میں جائے گا اے میرے فرشتو اس کو جہنم کی آگ میں لے جاؤ اب فرشتے اس کو لے آ رہی ہیں اب وہ بندہ کس طرح سفر کرے گا تھوڑی دور آگے چلے گا پھر ٹھہرے گا پھر رکے گا تھوڑی دور آگے چلے گا پھر رکے گا پھر ٹھہرے گا اس طرح وہ تھوڑی دور آگے چلے گا ٹھہرے گا پیشہ مڑ کر دیکھے گا آگے چلے گا تھوڑی دیر ماں ٹھہرے گا پھر پیشہ مڑ کر دیکھے گا سرشتے اللہ سے کہیں گے یہ آپ کا مندہ بڑا عجیب بندہ ہے عجیب طریقے سے سفر کر رہا ہے یہ تھوڑی دور آگے چلتا ہے پھر ٹھہرتا ہے پھر پیشہ مڑ کر دیکھتا ہے پھر دور یہ چلتا ہے پھر وڑیاں رکھتا ہے پھر پیشہ مڑ کر دیکھتا ہے اللہ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے تو پیشہ مڑ کر چیہ دیکھ رہا تھا یہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے میرے گناہ یقیناً آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں اے اللہ میں نے علماء سے سنا تھا دنیا کے اندر میں نے علماء سے سنا تھا کہ اللہ کے رحمت بہت وسیع ہے اے اللہ اب میں یہاں معاملہ کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں آپ نے مجھے جہنم میں جانے کا عدر کر دیا میں تو یا اللہ میرے مرکر جو دیکھ رہا تھا میں تو آپ کی رحمت کا انتظار کر رہا تھا شاید آپ کے رحمت میری جانب ام متوجہ ہو جائے شاید آپ کے رحمت میری جانب ام متوجہ ہو جائے اے اللہ میں تو آپ کے رحمت کو دیکھ رہا تھا کیونکہ آپ کے رحمت تو بہت وسیع ہے ہاں میں مانتا ہوں میرے گناہ یقیناً بہت زیادہ ہے لیکن یا اللہ آپ کے رحمت سے تو زیادہ نہیں ہے تو میں پیچھے مل مل کر آپ کے رحمت کو دیکھ رہا تھا اللہ اس بندے سے کہیں گے اے میرے بندے کیا اب بھی تیرے دل کے اندر میری رحمت کی امید اور کرن باقی ہے تو بندہ کہے گا ہاں اللہ ابھی بھی میرے اندر آپ کی رحمت کی امید اور کرن باقی کبھی تو میں پیچھے مل کر دیکھ رہا تھا تو اللہ میں کہیں گے میرے بندے میں نے تیری نیکیوں تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا اور میں نے تجھ کو جمعہ دے دی سبحان اللہ اس لئے میرے مائے بہنوں بھائیوں ہمیں اللہ کے رحمت سے ہر کس نہیں مایوس ہونا چاہیے دوسرہ بندہ اس بندے سے اللہ کہیں گے دیکھ میرے بندے تیرے نامہ اعمال میں کتنی گناہ ہے ایک بھی نیکی نہیں کی اس کی سزا جہنم کی آگ ہے جاؤ اس کو جہنم کی آگم لے جاؤ اب جب جیسے اللہ کا یہ حکم سنے گا میں فوراں دوڑے 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 جا رہا ہوگا اللہ اس کو بلائیں گے میرے بندے جو تو دوڑا دوڑا جا رہا ہے تو جب معلوم کہاں جا رہا ہے تو بندہ کہے گا ہاں اللہ مجھے معلوم ہے کہاں جا رہا ہوں اللہ اس بندے سے پوچھیں گے تو بتا کہاں جا رہا ہے اللہ میں جہنم کی آگ میں جا رہا ہوں میرے بندے کیا تجھے معلوم ہے جہنم کی آگ کیسی ہے اللہ مجھے معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کیسی ہے اس کی پریشانیاں اس کی تفلیفیں کیسی ہیں تو پھر میرے بندے اتنا دوڑا دوڑا کیوں جا رہا ہے یا اللہ میں اس لیے دوڑا دوڑا جا رہا تھا کہ دنیا میں تو میں نے آپ کی ماننے میں دیر کی آج تو شاید آپ کی ماننے میں دیر نہ ہو جائے اس لیے میں آپ کے حکم کو سن کر فوراں دوڑا دوڑا جا رہا تھا اللہ کہیں گے میرے بندے کیا اب بھی تیرے اندر میرے حکم ماننے کا مادہ موجود ہے وہ بندہ کہے گا ہاں اللہ اب بھی میرے اندر آپ کے حکم ماننے کا مادہ موجود ہے تب ہی تو انہیں بھاگا بھاگا جا رہا تھا اللہ کہیں گے میرے بندے میں نے تیرے سب گناہوں کو نیکی عمد تبدیل کر دیا اور میں نے تجھ کو جنمت دیتی سبحان اللہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے ایک کفن چور تھا اور وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا آیا آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا مجھ سے ایک بہت بلہ گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھے در ہے کہ مجھے زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا میرا کیا بنے گا پوچھا ہوا کیا کہنے لگا جی میں کفن چور تھا ایک نوجوان انساریہ صحابی کی لانچ تفن کی گئی میں نے جب اس کا کفن اتارا تو شیطان غالب آ گیا اور میں نے اس کی مردہ لانچ کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کر لیا اور جب میں وہاں سے آنے لگا تو مجھے ایسے آواز آئی کہ جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے اے بندے تجھے اتنی بھی حیاء نہ آئی کہ تو نے مجھے اس حالت مخرا کیا کہ میں قیامت کی دن اللہ کے سامنے ناپاکی کی حالت میں پیش کی جاؤں گی اس کا یہ خیال میرے ذہن میں ایسا جن گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوگا نبی علیہ السلام نے جب سنا تو آپ علیہ السلام نے بھی غصے کا اظہار فرمایا کہ تو ایسا ہے ویسا ہے تو نے اتنا برا کام کیا ایک مردہ لاش کے ساتھ تو نے زنا کیا جب نبی علیہ السلام نے بھی غصے کا اظہار کیا تو وہ نوجوان وہاں سے گزتا وہاں سے چلا گیا اور وہ شخص ویرانی میں جا کر اللہ کو منانے لگ گیا وہ نوجوان رونے لگ گیا رات کو بھی رہتا ہے دن کو بھی رہتا ہے اللہ تو حضور معافی مانگنا وہ شروع کر دیتا ہے وہ سجدے کرتا وہ نہ تو کر بیٹھا مگر احساس سے ندامت بھی ہو گیا جب اس نے خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت نے اپنے لارلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی جس میں اللہ نے یہ بتایا کہ اے میرے جبرائیل آپ میرے محبوب سے یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں میرے محبوب میرے نبی علیہ السلام سے پوچھو جا کر کہ اے میرے محبوب ان بندوں کو میں نے پیدا کیا ہے یا کسی اور نہ پیدا کیا ہے نبی علیہ السلام نے جواب دیا مجھے بھی اور ساری مخلوق کو اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے پھر پوچھا ان کی گناہوں کو آپ کو بخشنا ہے یا مجھ اللہ کو بخشنا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھی اور سب بندوں کے گناہوں کو اللہ ہی کو بخشنا ہے اللہ ہی بخشیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا جب یہ میرے بندے ہیں اور گناہوں کو میں نہیں بخشنا ہے تو اس نوجوان نے مجھ سے اتنی معافی مانگی ہے کہ میں اس نوجوان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں یہ نوجوان جو رات کو بھی روتا ہے دن کو بھی روتا ہے چالیس دن گزر گئے ہیں میرے محبوب میں نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے میں نے اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیا چنانچہ نبی علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بیجا کہ جاؤ اس نوجوان کو بشارت دے دو تو اللہ تعالیٰ نے تیرا گناہ معاف فرما دیا ہے وہاں میرے اللہ وہاں میرے اللہ آپ کتنے رحیم ہیں کتنے قریم ہیں کہ جو بندہ سچی دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے آپ اس کی ہر گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں نوجوانوں اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے اللہ کی رحمت ہمارے گھر کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے ایک عجیب باقیہ ایک آدمی بڑا بھت پرست تھا وہ بھتوں کی پرستش کرتا تھا ایک دن وہ تسبیح پڑھ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم رات گزر گئی صبح ہو تو ذرا اس کو عوم آنے لگی تو عوم کے وجہ سے یا سنم کی جگہ اس کے زبان سے یا سمت کا لفظ نکل آیا جیسے یہ اس کے زبان سے یا سمت کا لفظ نکلا تو اللہ کی رحمت جوش مائی اور اس کی جانب متوجہ ہوگی پروردگانہ پوچھا اللہ بھئی کہا اے میرے بندے بول میں حاضر ہو کیا چاہتا ہے اس پر فرشت بلہ حیران ہوں پوچھا اللہ یہ تو بھت پرست ہے ساری رات بھتوں کو پھکارتا رہا یا سنم یا سنم انہیں کی ہی پرستش کرتا رہا ذرا ان کی وجہ سے آپ کا نام اس کی زبان سے نکل آیا تو آپ کے رحمت فورا متوجہ ہو گئی اس کے جواب میں اللہ رب العزت نہ فرمایا اچھا یہ بندہ اپنے بھتوں کو پھکارتا رہا بھتوں نے پوری رات کو جواب نہ دیا بھلے میرا نام اس کی زبان سے نین کے برے ایسا نکلا اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور بھتوں میں کیا فرق رہ جاتے ہیں میرے بھائیو اللہ کی رحمت بہت وسیح ہے بہت وسیح ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہتا ایک اللہ والے تھے بخت کے بادشاہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ میں آپ کے لئے یہاں محل میں آپ کے قیام کا بندوبست کرتا ہوں لہٰذا آپ میرے پاس ٹھہرے انہوں نے جواب بھیجا جراب بلفرز میں آپ کے ہاں آؤں اور اپنے ہی گھر کی کسی عورت کے ساتھ مجھے برائی کی حالت میں دیکھیں تو بتائیں کہ آپ کیا کریں گے جب بادشاہ نے یہ سنا تو بڑا غصر آیا اور کہا کہ یہ ایسا بدبخت بندہ ہے یہ ایسی سوچ لگتا ہے چنانچہ اس نے غصرے سے بھرپر جواب بھیجوایا اس کے بعد ان اللہ والوں نے بادشاہ کو جواب بھیجوایا جناب میں نے تو انکان پیش کیا تھا اس انکان پر آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ ساتھ رکھنے کو تیان نہیں ہیں جبکہ میرا پروردگار مجھے گناہ کرتی ہوئے دیکھتا ہے لیکن وہ مجھے اپنی بندگی سے باہر نہیں نکالتا میں اس پروردگار کا در چھوڑ کر تیرے در پر کیسے آؤ ہم اس پروردگار کے در پر آج حاضر ہیں ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں جتنے بھی گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیں گے جب اس مالک کی رحمت کی ایک نظر اٹھائے گی تو ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دی جائیں گے اس لئے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہئے اللہ نے قرآن کریم دن در فرمایا وَلْيَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ میرے بندو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا حقیقی بندہ بنائے اور اللہ رب العزت ہم سب کی آج تک کے سب گناہوں کو معاف فرمائے آمین وَآخُوا دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ